تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین اپنے آنے والے ٹیسٹ کے لئے خود کو تیار کر رہا تھا تب ہی لیسین بھی وہاں پر آ جاتی ہے یہاں وہ ہاؤچین کو بتاتی ہے کہ تم فائٹ کے لئے تیار تو ہو گئے لیکن ابھی بھی تمہارے پاس کوئی میجیکل ویپن نہیں ہے جس کے بعد یہ دونوں مل کر ایک ویپن سٹور پر چلے گئے تھے تاکہ وہاں پر یہ دونوں کوئی اچھا سا ہتھیار پسند کر لے یہاں اس ویپن سٹور میں لیزنگ کو ایک شیلڈ تو پسند آ گئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی بھی آ جاتی ہے جو کہ کہہ رہی تھی کہ یہ شیلڈ میری ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لیزنگ اور اس لڑکی کے آپس میں اس شیلڈ کو لے کر فائٹ شروع ہو گئی تھی اب آگے تو نیکس اپیسوڈ دوبارہ اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں لیزنگ اور لینجی آلی دونوں ہی اسی شیلڈ کو لے کر فائٹ کر رہی تھی تب ہی لینجی آلی لیزنگ سے کہتی ہے کہ کیا تم بول گئی لاس سین بھی تم نے میری لائٹننگ پاورز کو چورا لیا تھا اور اب تم دوبارہ سے میری شیلڈ کو چورانے کی کوشش کر رہی ہو جس پر لیزنگ کہتی ہے کہ یہ شیلڈ تمہاری کیسی ہوئی اس پر پہلی نظر میری پڑی تھی تو اس کا مطلب یہ شیلڈ میری ہوئی لیکن نہیں لینجی آلی کہتی ہے کہ یہ شیلڈ میری ہے بلکہ یہ شیلڈ تو کیا یہ پوری دکان میری فیملی کو بیلونگ کرتی ہے اس لئے یہ شیلڈ بھی میری ہے یہ دونوں ہی اس شیلڈ کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے ہار نہیں مان رہی تھی جو دے کر ہاؤچین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں یہاں ان دونوں کی لگتار فائٹ کی وجہ سے ان دونوں کی باڈی سے کچھ انرجی بھی نکل رہی تھی جو کہ سیدھا جا کر اس شاپ کیپر کے ناک میں چلی جاتی ہے اور اس لئے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اسی شیلڈ پر چینگ دیا تھا یہاں یہ دونوں یہ چیز جیسی نوٹس کرتی ہیں ان دونوں نے فوراں ہی اس شیلڈ کو اپنے ہاتھ سے نیچے گرا دیا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ لڑکیاں ان چیزوں کو لے کر کتنی زیارہ سینسیٹی وہ ہوتی ہے یہاں مسلین کافی زیارہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لیزنگ سے کہتی ہے کہ یہ شاپ میری فیملی کو بیلونگ کرتی ہے اگر یہ ٹریجر ٹوٹ بھی جائے تب بھی میں اسے تمہیں نہیں دوں گی سن کر لیزنگ کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا اور وہ کہتی ہے تو اس کا مطلب تم مجھ سے فائٹ کرنا چاہتی ہو یہ سن کر مسلین بھی فوراں سے فائٹ کے لیے ریڈی ہو گئی تھی لیکن تب ہی وہ شاپ کیپر ان دونوں کو یہاں پر رو کر کہتا ہے کہ پلیز آپ دونوں یہاں پر فائٹ مت کرنا کیونکہ لاس سائی میں آپ دونوں نے فائٹ کی تھی تو چاروں طرف تباہی مجھ گئی تھی اور اگر آپ لوگ نے دوبارہ سے ایسا کچھ کرنے کی کوشش گئی تو آپ لوگوں کے فادر بلکل بھی خوش نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں آنے سے بین بھی کر دے بید والی بات سن کر لیزنگ نے اپنا غصہ شانت کر لیا تھا لیکن مسلین ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھی وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کافی زیارہ بے شرم ہو تم ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہو تمہیں کبھی بھی شرم نہیں آتی جو سن کر لیزنگ کو دوبارہ سے کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہ شاپ آنر اسے بیچ میں آ کر رکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر لیزنگ کہتی ہے بین وین گیا بھار میں ابھی میں اس کو زندہ نہیں چوڑوں گی یہ دیکھ کر مسلین نے بھی فائٹ کے لئے خود کو ریڈی کر لیا تھا جو دیکھ کر ہاوچین فورن سے لیزنگ کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ یہاں میں تمہارے لئے فائٹ کرنا چاہوں گا اگر تم مجھے اجازت دو جو سن کر لیزنگ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے یہ بہت زیارہ شاتر اور اس کے علاوہ ایک خطرناک میجیشن ہے جبکہ دوسری طرف مسلین بھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور اسی لئے وہ سوال کرتی ہے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے جو سن کر لیزنگ کہتی ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں جبکہ دوسری طرف مسلین کو ہاوچین پر کافی زیارہ پیار آ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ لڑکا چاہے جو بھی ہو دیکھنے میں تو کافی زیارہ خوبصورت اور ہینسم لگ رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہاوچین لیزنگ کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پلیز مجھے اس کے ساتھ فائٹ کرنے دو اسی بہانے میری پریکٹیس بھی ہو جائے گی یہ سن کر مسلین کہتی ہے ٹھیک ہے لڑکے مجھے تم سے فائٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر تم ہار گئی تو اس کا مطلب لیزنگ ہار جائے گی پھر تم دونوں کو یہاں سے نکل کر دفع ہونا ہوگا جس پر لیزنگ کہتی ہے کہ خواب دیکھنا بند کرو مجھے تو ابھی سی دکائی دے رہا ہے کہ تم ہار کر رونے لگ جاؤگی یہ سن کر تو مسلین کی ایگو ہٹ ہو گئی تھی وہ فورے سے اپنے سٹاف کو پینکتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے کو ہرانے کے لیے اپنے سٹاف تک کی ضرورت نہیں اس کے بعد اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے جہاں مسلین ایک میجیکل سپیل کاس کرتے ہوئے وہاں پر ساری زمین کو فریز کر دیتی ہے باکہ یہاں پر ہاوچین کو فائٹ کرنے اور کھڑے ہونے میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹی کو فیس کرنا پڑے یہ دیکھ کر وہ شوپ کیپر بھی اس کی چال کو سمجھ گیا تھا اور اس لئے وہ ہاوچین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پتہ نہیں یہ لڑکا کتنا ذرا بیوقوف ہے اسے معلوم نہیں کہ اس نے کتنی ذرا خطرناک میجیشن کو چیلنج کر دیا وہ یہ سوچتے ہوئے فورن سے آواز لگا کر کہتا ہے کہ ہاوچین تم ابھی بھی ہار مان سکتے ہو نہیں تو تمہاری ہڈیا پس لیا نہیں بچے گی جو سن کر لیزین او سے فورن سے ہٹ کر دیتی ہے کہ تم تو بولنا بند کرو وہ خود دیکھ لے گا یہاں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے کہ مس لین نے اس فائٹ کو شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک بہت بڑے جائنٹ سنو بول اٹیک کا استعمال کیا تھا جس سے ہاوچین بڑی تیزے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جو دیکھ کر مس لین کی شہرے پر مسکرہ ہٹ آگئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے سنو بول کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اسی لئے وہ اس کا ڈیریکشن چینج کرتے ہوئے اسے ہاوچین کے اوپر لے آئی تھی تاکہ وہ اسے اوپر سے ہٹ کرتے ہوئے وہی پر ہرا دے یہ دیکھ کر ہاوچین بھی تھوڑا سا شوک ہو گیا تھا لیکن وہ بڑی تیزی کے ساتھ موف کر کے اسے ڈوج کر لیتا ہے زمین پر لینڈ کرتے ہوئے ہاوچین سمجھ گیا تاکہ اس نے جان بوچ کر اس ساری جگہ کو فریز کر دیا تاکہ میں اس جگہ پر آسانی کے ساتھ کھڑا نہ ہو پاؤ جہاں مسلین کے فرس اٹیک کو ڈوج کرنے کے بعد مسلین ہاوچین سے کہتی ہے کہ واو تم کافی ذرا تیز ہو لیکن دیکھنا پڑے گا کہ تم میرے سنو ڈیگر سے بچ کر دکھا سکتے ہو یا نہیں پر یہ کہتی ساتھی مسلین بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سنو ڈیگر ٹگنیک کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ وہ سنو ڈیگر کافی تیزی کے ساتھ اس پر اٹیکس کرتے جا رہے تھے ہاوچین اور نائس ڈیگرز کو ڈوج کرتے ساتھ ساتھ اپنے پیور بلیڈ وائٹ سکلز کا استعمال کرتے ہوئے مسلین پر اٹیکس بھی کرتے جا رہا تھا جنہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈوج کر رہی تھی اس طرح سیندروں کے درمیان فائٹ کافی ذرا دیر تک چلتی ہے جس کے آخر میں ہاوچین سمجھ گیا تھا کہ صرف ڈوج کرنا ہی کافی نہیں ہوگا مجھے اس کے نزدیک پہنچنا چاہیے تاکہ میں اس پر کوئی خطرناک اٹیک کر سکو اور اس لئے ہم دیکھتے کہ ہاوچین کافی تیزی کے ساتھ اسی کے نزدیک بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کافی ذرا دکھتوں کے بعد آخر کار وہ اس کے نزدیک پہنچ بھی جاتا ہے لیکن یہاں مسلین کی رفتار بھی کم نہیں تھی وہ بہتی زیادہ سموتلی طور پر ہاوچین کے اس اٹیک کو ڈوج کر لیتی ہے جو دیکھ کر ہاوچین کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا لیکن تب ہی ہم دیکھتے کہ ہاوچین بڑی تیزی کے ساتھ واپس بڑھ کر اس پر اپنا لائٹ چوپنگ اٹیک ٹیکنیک کو استعمال کر دیتا ہے جو دیکھ کر مسلین بھی کہتی ہے کہ یہ میری لیکش نیا ہے یہاں یہ سین دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہاوچین اسے اپنے اس ٹیکنیک سے ضرور دھرا دے گا لیکن تب ہی ہم دیکھتے کہ مسلین نے اپنے آس پاس ایک آئس ٹورنیڈو کریئٹ کر لی تھی اس آئس ٹورنیڈو کا پاور کافی زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے کہ ہاوچین اڑتا اڑتا کافی زیادہ دور جا گی رہا تھا اب اس کے بارے ہم دیکھتے کہ مسلین اس فائٹ کو لے کر کافی زیادہ سیریوس ہو گئی تھی جس کے وجہ سے وہ زمین کے اندر سے آئس ڈیگرز نکالنا شروع کر دیتی ہے ہاوچین بڑی مشکل کے ساتھ ان آئس ڈیگرز سے خود کی جان بچا رہا تھا کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلا آئس ڈیگر کہاں سے نکلے گا اور اس لئے اسے کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی تب ہی لیزین دیکھتی ہے کہ مسلین نے اپنے آئس ڈیگرز کا استعمال کر کے ہاوچین کو چاروں طرف سے گی لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈیگرز زمین سے بڑی تیزے کے ساتھ نکل کر باہر آ رہے ہیں یعنی کہ ہاوچین یہاں پر کافی زیادہ بھوری طریقے سے پانچ چکا ہے اس کے پاس فائٹ کرنے کے لئے زیادہ انرجی بھی نہیں بچی جبکہ دوسری طرف ہاوچین بھی ان آئس ڈیگرز کو اپنی سوٹ سے توڑ توڑ کر کافی زیادہ تھک چکا تھا اور اسی کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اس کے ٹینشن یہاں پر دیرے دیرے کر کے کافی زیادہ بڑھ گئی تھی جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے